بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محایدہ یا وعدہ کیا تھا یارہ فروری کو مصدقہ اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کسی بھی قسم کا اڈھاک رلیف علاؤنس ضم نہیں کرنے جاری اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں صرف دس فیصد احرافہ کرنے کے لیے جاری ہے جبکہ مہنگائی کی شرح ستنہ اشاریہ تئیس فیصد ہے اس سال کی صوبوں کے حوالے سے ابھی تک موجیفیکیشن نہیں ہوا اور ہمارے بلوچستان کے ساتھ شوکاز نوٹس دیا گیا اس کے حوالے سے ہم نے قرارداد بھی پیش کی ہے جو اصل ایک فیصلہ ابھی ہم تمام قائدین یہاں پہ بیٹھے تھے سلطان مجددی صاحب چیئرمن اگیگا پنجاب وزیرزادہ صاحب جنرل سیکٹری اگیگا خیبر پرتونخواہ تمام ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں اگر ہم نے گورنمنٹ کو محلت دی اور یارہ فروری کو بجٹ پیش ہو گیا تو وفاق اور تمام صوبوں کو یہ ایڈھاک یارہ جون کو بجٹ پیش ہو گیا تو ایڈھاک ریلیف الانس بھی زم نہیں ہوں گے جو ٹائم سکیل پرموشن کا معاملہ ہے وہ بھی پینشن کے حوالے سے صرف دس فیصد کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ایک یونیفائیڈ انکریز ہوگا اس حکومت کے عمل کو ہمیں ہر صورت میں رکھنا ہے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یارہ جون دوہزار اکیس کو آج صرف وفاق کے ملازمین تھے احتجاج پہ تمام صوبوں سے تمام صوبوں سے ملازمین یارہ جون کو اسلام آباد آئیں گے پنجاب کے ساتھی اس حوالے سے اپنے تمام قائدین کو شابرت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کی پی کے ساتھی بھی اپنے تمام تنظیموں کو اعتماد میں لے کے ملازمین کو اعتماد میں لے کے اس کے حوالے سے ایکٹیوٹیز شروع کریں گے مگر ایک جو اصولی فیصلہ ہے وہ یہاں پہ تیپ آیا ہے کہ یارہ جون بھین شاہلہ تعالیٰ وفاقی بجٹ کے دن تمام صوبوں سے ملازمین یہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور صوبوں کے قائدین اپنی تمام تنظیموں کو اس حوالے سے اعتماد میں لے کے پانچ تاریخ تک آگاہ کریں گے اور ایک ایکٹیوٹیز انشاءاللہ تلہ سٹارٹ ہو جائے گی تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں خاص طور پر جتنے بھی صوبائی ملازمین جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے وفاق میں احتجاج کیا ہمیں کیا ملا تو آپ کے صوبوں کے حوالے سے جو بھی پچیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے وہ ایک سے لے کے انیس سکیل کے ہوا ہے اور ان ملازمین کو ہوا ہے جو کہ ایکسٹرہ الاؤسز دے رہے تھے آلدو کی یکم جون سے ہوا ہے مگر وفاق کیا جو ایک دیسیجن تھا اس کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جو بینیفیٹس اس آنے والے بجٹ میں وفاق میں ملیں گے پہلے بھی ہوتا رہا ہے صوبوں کو بھی ملیں گے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھیں جو بھی ملیں گے